ہم ہائی کورٹ کی اجازت کے ساتھ ہڈیلہ آجیل پہنچے تھے خان صاحب کی ملاقات کے لیے لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہفتے کے دو دن ہیں جن میں ملاقات ہونی ہوتی ہے جس میں بدھ ہے ایک جمعرات ہے اور ایک منگل ہے تو اس سلسلے میں ہمیں پہلے پتا نہیں تھا تو ہم واپس جا رہے ہیں تو کل انشاءاللہ پھر آئیں کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی شکریہ آپ سابق وزیراعظم رہے ہیں آزاد کشمیر کے اس وقت جو سیاسی سورجحال ہے پاکستان میں کل دو پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت بنانے کا اس پر کیا ہے آپ کا کیا کہیں گے دیکھیں جی ہم چونکہ آزاد کشمیر چپٹر سے ہمارا تعلق ہے ساری وہ پارٹیاں جو پاکستان میں ہیں ان کی برانچیز چپٹر آزاد کشمیر میں موجود ہیں جلچسپی تو ہماری ہوتی ہے جن جن کی وہاں ادھر فیلیشن ہے اور مدر پارٹیز ہیں لیکن ہمارا کوئی دخل اس طرح نہیں ہوتا تو ہم اس معاملے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ جب کوئی پاکستان میں اللہ کلہ اور سیاسی آدم استقام آتا ہے تو کشمیری بھی اسی طرح متاثر ہوتے ہیں جس طرح پاکستانی ہوتے ہیں چونکہ پاکستان اور کشمیر لازم ملزوم ہیں بقول اپنے لیڈر کے فرمان کے قائد عظم کے کہ کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے ورنہ جو کچھ آٹھ فروری کو عوام نے منڈیٹ دیا اس کو چوری کر کے پاکستان آگے نہیں جا سکتا چونکہ جب پاکستان سیاسی آدم استقام آئے گا تو پھر اس میں ہمیں معاشی اور دنیا کے ساتھ رابطے کی جو جو سفارتی چیزیں ہوگی وہ متاثر ہوں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منڈیٹ پی ٹی آئی کو مل چکا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو مل چکا ہے تو بہتر یہی ہے اس ملک کے لیے نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر کہ یہ منڈیٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے کہ وہ اس عوام کی بہتری کے لیے بلائی کے لیے جو ہے وہ آگے پڑھ سکیں موسیقی